قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کی خلاف عالم گیر سطح پر اتجاج کی جانے کے بعد سویڈن نے قرآن کریم سے دیگر مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے پر گوھر شروع کر دیا سویڈن کے وزیر انصاف گونار اسٹرامر کے مطابع قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعہ نے سویڈن کی اسلامتی کو نقصان پہنچایا ہے ان کا کہنا ہے کہ سویڈن کی حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا وہ قرآن پاک یا دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو گیر قرار دے سکتی ہے